اردو عدب کی معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی آج ایک سو بارمی سالگیرہ منائے گئے سعادت حسن منٹو گیرہ ماری انیس سو بارہ کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد دو نقل مکانی کر کے ناہور آگئے ان کا شمار اردو کے ان نام بر افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جن کی تحریریں آج بھی بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں سعادت حسن منٹو کی افسانیں محض باقی آتی نہیں بلکہ ان میں موضوعات ہی جدت پائے جاتی ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھیں اور لکھی جاتی ہے وہاں پر ان انسانوں کی شکل میں سعادت حسن منٹو کے خیلات و مشاہدات موجود ہیں سعادت حسن منٹو نے اپنی کیریئر کا آغاز دو دھیانہ کے ایک اخبار سے کیا مٹے دم تک کلم سے وابستہ رہیں اور ان کا رشتہ کلم سے استوار رہا ان کی اہم ترین تصانیف میں سعادت حسن منٹو کی زندگی پر مبنی پاہستان اور ہندوستان میں فلمیں بھی بنائے گئیں ان کے لکھے گئے افسانوں کو آج بھی نہ صرف پڑھا جاتا ہے بلکہ ان پر مبنی کئی شورٹ فلمیں بھی بنائے گئیں سعادت حسن منٹو نے اپنی زندگی کا آخر حصہ داہور میں ہی گزارا اور اٹھارہ جنوری ٹین سو پچپن کو اظہر فانی سے رخصت ہو گئے سعادت حسن منٹو کی سالگرہ کے موقع پر علمی و عدبی حلقوں کی جانے سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور سعادت حسن منٹو کو عدبی خدمات پر خیراجہ کی عدد پیش کیا گیا